لوگ ریوی پیٹیشن کے مخالف ہیں سنی وقت بورڈ نہیں جا رہا ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے لیکن ہمارے علماء نے فیصلہ کیا پہلی چیز ماہرین قانون کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے ماہرین سے مشورہ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں ایک اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ سپریم تو ہے لیکن معصوم نہیں ہے اور اس نے کہا اس میں ہے کہ اس کو اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے اور بارہاں ایسی نظیریں اس نے اپنے فیصلے کو خود پلٹا ہے سپریم کورٹ میں اس نے اعتراف کیا کہ ہاں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا تو ہم وہاں تک کیوں جا رہے ہیں اس کو بھی سمجھ لو دو منٹ میں میرے دوستو اس لیے جا رہے ہیں تاکہ عدالت کو بھی بتلا سکے ہم کی آپ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے اور عدالت کے ذریعے سے وقت کی موجودہ نسل کو بتلا سکیں اور آنے والی نسل کو بتلا سکیں دیکھو کہاں کہاں غلطیاں کی گئی تھی اور آپ یقین جانئے کہ جب یہ فیصلہ آیا ہے تو بہت سے غیر مسلموں نے مضامین لکھیں آرٹیکس لکھیں اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے تو کم از کم دنیا کو پتا تو چلنا چاہیے کہ جو فیصلہ ہوا آنے والی نسلوں کو پتا تو چلنا چاہیے فیصلہ کن بنیادوں پر ہوا تھا جب ریوی پیڈیشن کریں گے تو ان غلطیوں کو ہم ظاہر کر سکیں گے پبلکلو ظاہر کر سکیں گے سپریم کورٹ کے سامنے ظاہر کر سکیں گے کیا ملتا ہے کیا نہیں ہم اس کا مکلف نہیں ہیں اس لئے فیصلے کیے گئے اس لئے میرے عزیزو گزرگو ان علماء پر بھروسہ کرو خدا کے باستے یہ مخلصین ہیں یہ یہ بھی چاہے تو دھندا کاروبار دکان نوکری چاکری کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ فراموش کر کے صرف قوم اور ملک ملت کے لئے قربانیہ دے رہے ہیں جو لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے میں ان سے کہتا ہوں ایک پیشی پر جانا پڑ جاتا تو پسین آ جاتا پشاب چھوڑ جاتا اگر کہہ جاتا اس پیشی میں تمہیں کھڑا ہونا ہے وہاں دھمکیاں ملتی تھیں گالیاں ملتی تھیں لوگ جو پیشیوں میں جاتے تھے جان بازی پر لگا کر جاتے تھے وہاں پر کھیل تماشا نہیں تھا وہاں پر بڑے بڑے وکیلوں کو دھمکیاں ملیں اس میں لوگوں کو ناجاز دبایا گیا لیکن اس کے بعد ہی ہمارے علماء نے نہ دھمکی کی پروا کی نہ لانت کی پروا کی نہ کسی عہدہ کی پروا کی اپنی جان جو خم میں ڈال کر کے مقدمے کی پیروکی ہم لانگروم میں بیٹھ کر کے علماء کو یہ کرنا چاہیے پرفلہ بورڈ کو یہ کرنا چاہیے پرفلہ بورڈ کو چھوڑ لیے یا ہماری مسجد کے مقدمے چل رہے ہیں اس میں ایک آدمی وقت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا پلس سے بات کرنی ہے وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی مشورے دینے کے لئے اور تنقید و تفسیر کرنے کے لئے محفیلے لگ رہی ہیں ایک پیشن کے لئے کوئی دی وقت دیتا ہے یہاں پر آپ یہاں کی مثال لے لیجئے یہاں کے جھگڑے چل رہے بات لوگوں سے کہا جاتا ہے لوگ آتے ہیں میٹنگ کو بیٹھتے ہیں لیکن جب موقع آ جائے کہ وہاں چلنا پولیس آلوں سے بات کرنی ہے تو کوئی نہیں آتا وہی دو چار لوگ ہیں تنقید کیلئے سب لوگ ہیں اور علماء نے کیسی قربانیاں دی ہیں اپنے آپ کو وقت کو پیسے کو عزت کو زندگی کو سب کو دعو پر لگا کر کے محنتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں اللہ کا شکر احسان ہے اس لئے خدا کے واسطے کوئی تفسرہ کوئی تنقید کا نظر پہلے سو مرتبے سوچ رہا چاہیے کیسے اللہ والے لوگ ہیں اور خدا کا شکر اسی وجہ سے یہ خیر کے پہلو ہم کو نظر آئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ